نمسکار دوستو سواہت ہے آپ سبھی کا انڈینیسٹڈی کی ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یوپی پولیس جیل ورڈر اور فائر مین کے لیے اتر پردیس کے سمان گیان کا لیسن نمبر فور ہے جس میں کافی موسٹ امپٹنڈ کوسنز کو کور کیا گیا ہے اور دوستو یہ والی سیریج کو آپ لوگ بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں تو میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ لوگ لائک بہت کم کر رہے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ سیر جرور کر دیجئے گا اور دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں ویڈیو کے لائشٹ میں آپ سے ایک کوسنز پوچھتا ہوں اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہوتا ہے تو آج میں پھر آپ سے ایک کوسنز پوچھوں گا اور آنسر آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہوگا دوستو میں ان اکیڈمی پر ہی پڑھاتا ہوں ان اکیڈمی کی پروفائل کا لنک ڈسکریپسن نہیں دیا ہے وہ بھی دس پرسنٹ کے ڈسکاؤنڈ کے ساتھ تو چلیے دوستو یہ شٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسنز دوستو آپ کے سامنے یہ رہا ہے کہ سب سے کم جنسنکیا والا جلہ کونسا یہ ہم سے پوچھا جائے تو سب سے کم جنسنکیا والا جلہ ہے آپ کا سنت رویداس نگر کیا سب سے کم جنسنکیا والا جلہ ہے آپ کا سنت رویداس نگر حالانکہ یہ جو آپ کا جلہ ہے وہ سب سے کم ون والا جلہ ہے ٹھیک ہے ابھی جن سنکھیا تو آپ کا یہاں پر آنا ہے تو میرے موہ سے دھوگے سے نکل گیا دیکھو یہ رکھا ہے جنگلنا دوہزار گیارہ کے انتے مہ کڑے تو یہ اتر پردیس کی جنگلنا میں جو بھی آپ کی جن سنکھیا ہے جتنے کہاں کام کہاں جادہ جن سنگیا گنا تو یہاں پر پڑھیں گے وہ تھوڑا میرے گلتی سے نکل گیا تو آپ اس کو تھوڑا کریٹ کر لیجئے گا کہ سب سے کم بن والا جلا کونسا ہے تو وہ آپ کا سنت رویداز نگر اتر پردیس میں کل ون کتنا ہے کیول پرسنٹیز یاد کر لو 6.88% اگر آپ کو اتنا یاد کرنا ہے تو اگر دیپلی تو کر لو لیکن اتنا ایمپورٹینٹ نہیں ہے 6.88 آپ کے لیے اتنا پریابت ہے اتیس اگن ون مد سگن ون کھولے ون اگر آپ کو ایک بار پڑھنا ہے تو پڑھ لو بیسکلی اتنا ایمپورٹینٹ تو نہیں ہے راشتی ادھیان ایک ہے وہ بھی دودوا راشتی ادھیان کہاں پر ہے لخیمپور کھیری میں بیعد ایمپورٹینٹ کوسنز ٹائگر ریزرب کتنے ہیں تو ٹائگر ریزرب ہیں آپ کے تین کتنے ہیں دوستو تین جو ہیں وہ ٹائگر ریزرب ہیں بن جیب بیہر کتنے ہیں تو اتر پردیس میں بارہ بن جیب بیہر ہیں کتنے دوستو اتر پردیس میں بارہ بن جیب بیہر ہیں پکچی اب بیہرن کتنے ہیں تو اتر پردیس میں تیرہ پکچی اب بیہرن ہیں کتنے دوستو تیرہ پکچی اب بیہاران ہے اتر پردیس میں نیکشٹ کوسن سے آپ کے راج کا پرطم بن جیب بیہار کونسا ہے تو راج کا پرطم بن جیب بیہار ہے آپ کا چند پردہ چند پروا وہ بھی چندولی میں استثت ہے انیس سو سنتابن میں اس کی استعاپنا کی گئی تھی کونسا ہے دوستو چند پروا چندولی میں استثت ہے راج کا سب سے بڑا بن جیب بیہار یہ پرطم تھا اب بات کر رہا ہم سب سے بڑے کی تو سب سے بڑا بن جیب بیہار ہے آپ کا ہستناپور بن جیب بیہار جو دو ہزار تینہتر برگ کلومیٹر کے چھیتر میں فیلا ہوگا ہے کونسا ہستناپور بن جیب بیہار راج کا سب سے چھوٹا بن جیب بیہار کونسا ہے تو راج کا سب سے چھوٹا بن جیب بیہار ہے آپ کا مہاویر سوامی بن جیب بیہار جو کی 5.4 برگ کلومیٹر چھیتر میں فیلا ہوگا ہے کونسا دوستو 9.4 برگ کلومیٹر مہابیر سوامی بنجیب بیار راج کا پرطم پکچی بیار کونسا ہے تو راج کا پرطم پچی بیار ہے آپ کا نواب گنج پکچی بیار وہ بھی ان ناؤں میں استت ہے اور انیس سو چوراسی میں اس کی استاپنا کی گئی تھی کونسا راج کا پرطم پکچی بیار نواب گنج پکچی بیار ان ناؤں میں استت ہے انیس سو چوراسی میں استاپنا کی تھی راج کا سب سے بڑا پکچی بیار کونسا ہے تو راج کا سب سے بڑا پکچی بیار ہے آپ کا لاخک مہوسی پکچی بیار کنوج میں اس состояние 80ی ورگ کلومیٹر کے چھیتر میں فیلہ ہوا ہے راج کا سب سے چھوٹا بچ پکچی بیار کونسا ہے تو راج کا سب سے چھوٹا پکچی بیار ہے آپ کا پٹنا پکچی بیار ایٹا میں ہے ایک کلومیٹر کے چھیتر میں فیلہ ہوا ہے ایک برگ کلومیٹر 2011 کی جنگڑنا کی انتیم آسرے یہ دیکھ لیجئے یہ بیاد امپرٹین کوشنس ہے کل جن سنکیہ پوچھ لی جاتی ہے آپ سے کہ اتر پردیس کی کل جن سنکیہ 2011 کی جنگرنا کی انوسر کتنی ہے تو وہ ہے آپ کا 19 کرو 98 لاکھ 12341 اگر پرسینٹیز میں بات کریں تو پورے بھارت ورس کا 16 دیسان لف کے 5 1 پرسینٹ جو آپ کی جن سنکیہ وہ کیول اتر پردیس میں ہی نواز کرتی ہے اگر بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیس کی جن سنکیہ کیول 5 دیسوں سے کم ہے اگر جن سنکیہ کی معاملے میں دیکھا جائے تو اتر پردیس خود ایک دیس ہے پورے جن سنکیہ 10 کرو 44 لاکھ 8510 پرسینٹیز میں 52 ضلپ کے 29 پرسینٹ اور مہیلہ جن سنکیہ اگر ہم بات کریں تو 9 کروڑ 53 لاکھ 31831 47 ضلپ کے 71 پرسینٹیز میں جن سنکیہ میں 10 کی بردی 2011 سے 2011 سے 2011 میں کتنی ہوئی 20 سے 22 پرسینٹ جو کی بردی ہوئی کل گرامل جن سنکیہ اگر آپ کو یاد کر رہا ہے تو کر لو 15 کرو 53 لاکھ 17278 پرسینٹیز میں 77 ضلپ کے 73 پرسینٹ لیکن اتنا ایمپورٹینٹ نہیں ہے کل نگریہ جن سنکیہ یہ بھی اتنا ایمپورٹینٹ نہیں ہے جب بہت ہی ڈیپلی پوچھ لیا جاتا ہے تب ایسے کوشنس آتے ہیں چار کرو 44 لاکھ 95362 ضلپ کے 27 پرسینٹیز میں یہ بہت ایمپورٹینٹ ہے کل ساکچرتا دیکھو یاد کرنے کا بہت ایمپورٹینٹ طریقہ بتا رہا ہوں دیکھنا کل ساکچرتا ہے آپ کی 67.70% آپ کی کل ساکچرتا ہے اس میں 10 جور دو اسی میں 67 67 میں 10 جور دو 77 ضلپ کے 30 پرسینٹ ہو گئی آپ کی پروس کی ساکچرتا اور 10 گھٹا دو اس میں سے 10 جور دو تو پروس 10 گھٹا دو 57 ضلپ کے 2.0 مہیلاؤں کی ساکچرتا کتنا اچھے طریقے سے یاد کروا دیا میں نے بلکل ٹرک سے لنگان اوپات 912 ہے جنسنگیا گھنطب کتنا ہے اتر پردیس کا تو 839 ہے جنسنگیا گھنطب اتر پردیس کا انوسوچت جاتی یعنی کی ایسٹی کی جنسنگیا دوہر گیارہ کی انوسار 4.3.57.608 پرسینٹیز میں بات کریں تو 20.69% انوسوچت جن جاتی یعنی کی ایسٹی کی جنسنگیا 2011 کی انوسار یہ آپ کی 11,344,273 0.57% سرودک جنسنگیا والا جلا علاوہ آدھے جس کی جنسنگیا آپ کی 69,4359 اور سب سے کم جنسنگیا والا جلا وہ ہے آپ کا مہوبہ 8,755,958 یہ اس کی کی کیا ہے جنسنگیا سب سے زیادہ والا ہے آپ کا جلا جنسنگیا والا علاوہ سب سے کم ہے آپ کا مہوبہ نیکسٹ کوسن کی طرف چلیں سرودک جنسنگیا گھنٹو والا جلا گاجی آباد 39,79 اس کی جنسنگیا سب سے کم جنسنگیا گھنٹو والا جلا لڑتپور 242 سرودک ساکچرت والا جلا تو سب سے زیادہ ساکچرتا والا جلا ہے آپ کا گوتم بودھنگار 80 دشلپ کے 1-2% اس کی ساکچرتا ہے اور سب سے کم ساکچرتا والا جلا ہے آپ کا سرابستی 46.74% اس کی ساکچرتا ہے سرودک لنگانوپاد والا جلا کون سا ہے جونپور 1024 اس کا لنگانوپاد ہے سب سے کم لنگانوپاد والا جلا ہے آپ کا گوتم بودھنگار 841 لنگانوپاد ہے دیس میں سرودک انوصوچے جاتی یعنی کی ایسی جنسنگیا والا راج کون سا ہے اتر پردی جس میں 16.6% ہے سرودک سیسو لنگانوپاد والا جلا ہے آپ کا بلرامپور جس میں 950 اس کا آنکھڑا ہے سب سے کم سیسو لنگانوپاد والا جلا ہے آپ کا باقپت جس میں 841 اس کا آنکھڑا ہے سرودک گرامیڈ جنسنگیا کون سے جلے میں نباس کرتی ہے تو اس جلے کا نباس کرتی ہے تو اس جلے کا نباس گوتم بن نگر سرودک سہری جنسنگیا والا جلا کون سا ہے تو سب سے ادا سہری جنسنگیا جلے کا گازی آباد سب سے کم سہری جنسنگیا والا جلا ہے آپ سرابستی کون سے دوستو سرابستی سرودک نگری کرت جلا پرتیست میں تو وہ آپ کا گازی آباد نگری کرت جلا اور سب سے کم نگری قرد جلا 他是 سرابستی سرودک عن 당시 سوچت جاتی سیتاپور سب سے کم عنو سوچت جاتی یعنی کی ایسی والا جلہ کونسا ہے وہ ہے آپ کا باگ پت سب سے سروادیک انوسوچت جاتی یعنی کی ایسی والا جلہ پرتیست میں کونسا ہے تو وہ ہے آپ کا کوسام بھی کونسا دوستو کوسام بھی حالانکہ یہ پتہ ایسٹی ہوگا انوسوچت اچھا پرتیست میں بات ہو رہی تو ٹھیک ہے کوسام بھی ہے چونتیس لفت کے بہتر پرسنٹ اور سب سے کم انوسوچت جاتی یعنی کی ایسی والا جلاب وہ بھی پرتیسط میں باق پت کتنا ہے گیارز لبکے چار پرسنٹ ایک سے ایک لاکھ کی آبادی والے بیت دینک نگر کتنے ہیں تو اتر پردیس میں آپ کے چونسٹھ دس لاکھ سے ادھے کا آبادی والے بیت دینک نگر کتنے ہیں تو وہ ہیں آپ کے ساتھ سسی مرتی در دوہر تیرہ کی انیسر اتر پردیس کی کتنی ہے تو وہ ہے آپ کا پچاس پرتی ہزار یعنی کہ ایک ہزار پر پچاس سسو اس کے بعد بالی کا سسو در کتنی ہے دوہر تیرہ کی انیسر وہ ہے آپ کی بابن پرتی ہزار جنم در ستہیز لبکے ٹو پرتی ہزار مرتی در سیون پوائنٹ سیون پرتی ہزار ٹھیک ہے ایمپوٹین کوسنز جیون پرتیہستہ 63 پوائنٹ کے آڈ ورس یعنی کہ ان کی اتر پردیس میں رہنے والوں کی جیون پرتیہستہ جو ہے وہ ایوریج میں 36.8 ورس ہوتی ہے اور پرسو کی ہوتی ہے 62.5 جبکہ مہیلہوں کی جیون پرتیہستہ ہوتی ہے آپ کی 65.2 پرس ٹھیک ہے اور موک جنسنگ کیا میں موک کرم کر تو وہ ہے آپ کا 32 لبکے 9 پرسنٹ ٹھیک ہے دوستو یہ تھے آپ کے کچھ آنکڑے حالانکہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں تو ٹھیک ہے ایک بات پڑھ لیجئے گا لیکن اس سے اوپر میں نے جتنے بھی کوشنز پروائیڈ کروا ہے وہ زیادہ ایمپوٹینٹ ہے ہے نا تو ان کو تھوڑا زیادہ دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے ہاں تو یہ سارے کوشنز دوستو ایمپوٹینٹ کوشنز ہیں جو کہ میں نے آج کی زیوڑے میں آپ کو کور کروا دیئے اب دوستو میں آپ سے کوشنز پوچھنے جا رہا ہوں اور اس کا انسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے ہاں تو کوشنز جو آپ کا ہے وہ یہ رہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اتر پردیس کا جو آپ کے رازدانی ہے وہ لخنو سے پہلے کونسی رازدانی تھی یہ ہم سے پیجنٹ ٹائم میں تو اتر پردیس کی رازدانی لخنو گئے لیکن لخنو سے ہی پہلی کونسی رازدانی تھی یہ آپ کو مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی بتائے گا اس کا نام میں ہو سکتا ہو کہ کل کی ویڈیو میں لوں دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں رو جانے اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لاتا رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت